اٹلی امریکہ پاکستان دنیا بھر میں کہیں ممالکوں میں کرونا وائرس دنیا بھر میں ساڑھے چودہ ہزار سے زیادہ موت کرونا وائرس سے پاکستان میں ڈاکٹر کی موت ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ درد ہے جس درد میں بہی بہن سے باگ رہا ہے وائرس کا اتنا خوف ہے کہ باپ بیٹے کا نہیں بیٹا باپ خان اس صورتحال میں ڈاکٹر اسمہ ریاض اپنی زنگی کو گاما بیٹھے اپنی زنگی کو خطرے میں ڈال کر مریضوں کا علاج کر رہی تھے ہندستان میں اس کے کتنے اثرات پڑ سکتے ہیں اگر آپ سمجھو گے تو دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ ہندستان کو ہے یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا دیس کیسا ہے ماہرینوں کا کیانہ ہے کہ اگر اس کو کانٹرول نہیں کیا گیا دو تین ہفتوں کے اندر تیس کروڑ لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے پوری جانکاری اس میں بی بی سی نے دیئے جو ڈاکٹر پاکستان میں کرونا کا شکار ہوا جند اکبر نے بتایا کہ ان کا کہنا تھا میری ان سے بات ہوئی تھی تو اس وقت ڈاکٹر اسمہ ریاض بہت زیادہ پریشان تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر ان مریضوں کو اس بیماری سے بچایا نہ گیا تو یہ بہت زیادہ فیل جائے گی پھر اس سے روپنا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ بیماری گولی کی طرح فیل دی جائے گی اس میں ان کی جان خود چلی گئی کرونا وائرس ایک خطرناک بیماری ہے اس سے بچک کر رہے ہیں آپ یہ سب ہم جانتے نہیں ہیں کہ کرونا وائرس کیا ہے یہ ایک اتنا خطرناک وائرس ہے جب ایک بار کہیں گس گیا پھر نکلنے کا نام نہیں لیتا آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا اس کو کوئی علاج نہیں ہے اس لیے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہے کچھ لوگ کرونا وائرس پر ڈائی لگ بنا رہے ہیں